تاہرکم تطہیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی کراچی ازداری ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم پروگرام مخدومہ کونین کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں شہزادی کونین فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں اور یقیناً جب کبھی بھی شہزادی کے نام سے وسیلہ اختیار کرتے ہوئے پروردگار عالم سے طلب کیا جائے تو پروردگار عطا کرتا ہے شہزادی کونین در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کے لیے پروردگار کی جانب سے خوبصورت تحفہ ہیں مولای کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ در حقیقت جنت کا ایک پھول تھی کہ جو اس دنیا سے واپس چلی گئی لیکن ان کی خوشبو اس کائنات کو ہمیشہ موتر کرتی رہے گی بے شک شہزادی کے وسیلے سے مانگ کے دیکھا جائے عزیزانِ گرامی اگر واقعاً اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا جائے کہ فقط ہر مشکل میں ایک مرتبہ ان الفاظ کو دہر آیا جائے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغثنی تو مشکلات ایسے حل ہو جایا کرتی ہیں کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں رہبرِ معظم سید علی خامنائی تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ملک کے لیے سال بھر کا رزق شہزادی کونین کی انہی مجالس ایامِ فاطمیہ کی انہی مجالس کے فرش اسے حاصل کرتا ہوں یعنی اگر انسان کو رزق چاہیے اولاد چاہیے دنیاوی کوئی نعمت چاہیے یا آخرت کی کامیابی چاہیے تو شہزادی کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں شہزادی کی عظمت تک میری اور آپ کی یہ محدود فکریں رسائی کر نہیں سکتی امامِ معصوم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ مولا سورہ قدر میں قدر کی تفسیر کیا ہے اور پروردگارِ عالم یہ ارشاد پر ماراہا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تو یہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا ہے آیا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یعنی ماہِ رمضان کی وہ عظیم ترین رات جسے پروردگار نے آخری کی تاقراتوں میں پوشیدہ رکھا ہے جب مولا سے سوال کیا گیا تو میرے مولا کہتے ہیں کہ نہیں یقیناً وہ شب بھی بہت عظیم ہے بہت عظمتوں والی شب ہے لیکن یہاں جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ تو یہاں لَيْلَةُ الْقَدْرِ سے مراد ہماری دادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں کہ جن کی عظمتوں تک اس کائنات کی رسائی ممکن نہیں ہے تمہاری فکریں چاہیں کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں شہزادی ایک آنین کی عظمت کو تم درگ نہیں کر سکتے شہزادی ایک آنین کے اس مقام و منزلت تک کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں انہیں حاصل ہے تم رسائی نہیں کر سکتے اس حوالے سے اگر میں اور آپ ذرا سا غور کریں کہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم شہزادی کا تذکرہ کریں اور اس سے بڑھ کر یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم شہزادی کے ذکر کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو شہزادی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں یہ شرف کتنا بلند شرف ہے کہ اگر کسی کو شہزادی کی گنیزی مل جائے روایات کہتی ہے کہ جناب ام ایمن کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی جناب آمنہ کی گنیز تھی جب جناب آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو وہ دیگر اشیاء کے ساتھ دیگر مال کے ساتھ پیغمبر اکرم کے ورثے میں آ گئیں پیغمبر اکرم نے ان کی شادی کر دی اور انہیں آزاد کر دیا اس شادی کے نتیجے میں ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ایمن رکھا گیا اسی وجہ سے انہیں ام ایمن کہا جاتا ہے جب جناب ام ایمن کے شوہر کا انتقال ہو گیا یعنی ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا تھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو جنتی عورت سے شادی کو پسند کرے تو اس مقام پہ جناب زید ابن حارسہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا یوں جناب ام ایمن سے زید ابن حارسہ کی شادی ہو گئی جس کے نتیجے میں اسامہ ابن زید کی پیدائش ہوئی جناب ام ایمن کو اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس عظیم گھرانے کی کنیزی کو زندگی بھر اختیار رکھا اور شہزادی کونین کی خدمت کرتی رہی یعنی وہ اس بات کو اپنے لئے باعث شرف محسوس کرتی تھیں کہ وہ شہزادی کی کنیزی میں اپنی زندگی بسر کر دیں یعنی واقعا جسے یہ ادراک ہو جائے کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جس کی کنیزی دنیا بھر کی کائنات کی بادشاہت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان کی شہزادی کونین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب شہزادی کونین کی شہادت واقع ہو گئی تو ام ایمن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید مدینے میں رہ نہیں سکتی وہ کیسے اور کیوں کر شہزادی کونین کے اس در و دیوار کو خالی دیکھ سکتی ہیں کہ جو شہزادی کونین کی یاد دلاتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ام ایمن کہیں سفر کر رہی تھی اور راستے میں ایک جنگل بیابان سے گزریں تنہا تھی اور بھو پیاس میں مبتلا ہو گئیں ان کے پاس پانی نہیں تھا نہ کھانا موجود تھا اس عالم میں کہ جب یہ جنگل بیابان میں تنہا موجود تھیں اور اس انداز سے کہ جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک مرتبہ یا نڈھال ہونے لگیں بہوشی کے قریب تھی تو انہوں نے آسمان کا روخ کیا اور پروردگارِ عالم کو مخاطب کر کے واسطہ دیا وسیلہ دیا شہزادی کونین کا اس انداز سے کہ اے پروردگار میں نے اپنی زندگی خاندانِ رسالت کی خدمت میں بسر کی اے پروردگار کیا میں تیری پسندیدہ ترین ہستی فاطمہ زہرہ کی کنیز نہیں ہوں کیا تو یہ پسند کرے گا کہ فاطمہ زہرہ کی کنیز پیاسی مر جائے اور اس جنگل بیابان میں اپنی زندگی تمام کر دے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا خوشبودار اور لذیذ مشروب میں نے آج تک نہیں پیا تھا اور اسے پینے کے بعد ایسا لگا کہ میں میری روح سیراب ہو گئی روایات کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد سات سال تک ام ایمن حیات رہی ہیں لیکن اس مشروب کو پینے کی وجہ سے اس انداز سے وہ سیراب ہو گئی کہ کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہی اور سات سال کی مدت میں انہیں نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی اور پانی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی عزیزانِ گرامی یہ کیا ہے یہ وہ موجزات ہیں یہ وہ کرامات ہیں کہ جو واقعا اہلِ بیت علیہ السلام کے چانے والوں کے لیے ہوا کرتی ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اور بالخصوص شہزادی کونین جنابِ سیدہ وہ ہستی ہے کہ جو انتہائی بابرکت بافضیلت ہستی ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اس عقیدے اور یقین کے ساتھ انہیں جب پکارا جائے تو کیوں کر پروردگار ہماری مدد نہیں کرے گا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات بھری ہوئی ہیں شہزادی کونین کے ان کرامات سے ان واقعات سے کہ جب کبھی کسی مشکل میں مقتلعہ شخص نے شہزادی کو وسیلہ قرار دیا بیان کیا جاتا ہے اور یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے مالک وینار سے کہ جو بہت سی روایات کے رابی رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لیے آزم سفر تھے ظاہر ہے کہ پچھلے زمانے میں اتنی سہولیات اور آسانیاں موجود نہیں تھی لوگوں کو کسی دور دراز سفر کرنے کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا پڑتا تھا مالک وینار کہتے ہیں کہ ہمارا جو قافلہ تھا اس میں بہت سے لوگ موجود تھے لیکن اس قافلے میں ایک انتہائی بوہی خاتون موجود تھی اور وہ خاتون خود بھی ضعیف تھی لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ جو ان کی سواری ہے جس سواری کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے سب لوگوں نے سمجھایا کہ ہمیں ہر جدکہ سفر تیہ کرنا ہے مکہ موازمہ جانا ہے ایک بہت طویل سفر ہے اس طویل سفر کے لیے آپ کی سواری کا جاندار ہونا ضروری ہے اور اس سواری کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ دور ہی چل سکے گی اور اس کے آگے یقیناً یہ آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گی لیکن ان ضعیفہ خاتون نے کسی کی ایک نہ سنی اس کا سب کو در تھا کہ ان ضعیفہ کی اس سواری نے جواب دے دیا اور آگے نہ چل سکی تمام قافلے کے افراد ان خاتون کو ملامت کرنے لگے اور یہی کہنے لگے کہ دیکھا ہم نے آپ کو سمجھایا تھا نا اور آپ نے ہماری بات نہ مانی مالکی دینار کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان خاتون کے پاس آیا اور وہی الفاظ میں نے بھی کہے کہ دیکھئے اے ضعیفہ اگر آپ ہماری بات مان لیتی تو ہم سب کو اس وقت آپ کی وجہ سے جو مشکل ہو رہی ہے اس مشکل میں ہم مبتلا نہ ہوتے ان خاتون نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا فقط ایک مرتبہ آسمان کا رخ کر کے پروردگار عالم کو پکارا اور پکار کے یہ کہتی ہیں بڑے عجیب انداز میں کہ اے پروردگار تو نے نہ مجھے میرے گھر میں رہنے دیا نہ اپنے گھر تک پہنچا رہا ہے اے خدا اگر یہ میرے ساتھ کسی اور نے ایسا معاملہ کیا ہوتا تو اس کی شکایت میں تجھ سے کرتی لیکن اب میں تیری شکایت کہاں لے کے جاؤں مالک دینار کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے کچھ جملے عدا کیے اچانک سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک تیزی سے ایک سوار آ رہا ہے ایک ناقے کو لے کے آ رہا ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے یہاں تک کہ ان خاتون کے سامنے لاکے روکا ان خاتون کو سوار کر آیا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے وہ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا اور گویا کہ گولی کی رفتار کی طرح سے کہ ہم سب حیران پریشان کھڑے رہ گئے اور وہ خاتون اس سواری سمیت اور سوار سمیت ہماری آنکھوں کے سامنے سے اجل ہو گئی اب سب حیران پریشان تھے بحرال انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا مالک دینار کہتے ہیں کہ وہ خاتون اس کے بعد چونکہ وہ بہت تیزی سے آگے نکل گئی تھیں ہمیں راستے میں کہیں نظر نہیں آئیں جب ہم مکہ پہنچے تو ایک روز دوران تواف میں نے ان ضعیفہ خاتون کو دیکھا اور چونکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز باقعہ دیکھ چکا تھا تو میں فوراں ان موزمہ کے ان خاتون کے قریب گیا اور ان سے دریافت کیا کہ آخر آپ ہیں کون اور یہ کل معاملہ کیا ہے ان خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا نام شہرہ ہے میری ماں کا نام مسکہ اور میری نانی کا نام فزہ تھا یعنی گویا یہ خاتون یہ ضعیفہ شہزاد یہ کونین جناب سیدہ کی کنیز جناب فزہ کی نواسی تھی شہرہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت اس پریشانی کے عالم میں خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے پروردگار میری نانی تیری اس کنیز کی کنیز تھی کہ جو شہزاد یہ کونین فاطمہ تو زہرہ ہیں جو تیری پسندیدہ شخصیت ہیں جن کی رضا کو تو نے اپنی رضا قرار دیا اے خدا میں تجھے فاطمہ زہرہ کی دیتی ہوں کہ اس وقت یہ مشکل میری آسان فرما اور مجھے سواری عطا فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچا دے اور یہ جو سواری میرے لیے آئی تھی یہ جنت کی سواری تھی کہ پروردگار نے فاطمہ زہرہ کے وسیلے سے میری دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس انداز سے مشکل گشائی کی کہ جنت سے میرے لیے سواری بھیجی کہ جس سوار پہ سوار ہو کے میں نے اپنی منزل کو پا لیا عزیزان گرامی واقعا اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ کریں تو جب کبھی بھی ہم پریشان ہو جائیں مایوس ہو جائیں تو ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ پروردگار نے ہمیں بے آسرا اور بے یار و مددگار پیدا نہیں کیا ہے ہمیں ان ہستیوں سے اللہ نے وابستہ کر دیا کہ جو ہستیاں کمال تک پہنچانے والی ہستیاں ہیں شہزادی کونین وہ بابرکت ہستی ہیں کہ نہ صرف ان کا نام بلکہ جو کچھ بھی ان سے وابستہ ہو جایا کرتا ہے وہ بافضیلت ہو جایا کرتا ہے کیا ہم سب نہیں جانتے کہ کس طریقے سے جب اسماعیل صفوی کے دور میں جنابِ حر کی قبر کو کھودا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ ایک جانب تو آپ کا جسم بلکل صحیح سالم ہے لیکن جو رومال جو کہ رومال جنابِ سیدہ تھا امامِ حسین نے جنابِ حر کے زخم پہ باندھا تھا جب اس رومال کو اسماعیل صفوی نے یہ چہا کہ میں بطورِ تبرک اپنے پاس رکھ لوں اور جب اس رومال کو کھولا گیا تو جنابِ حر کے زخم سے دوبارہ وہ خون جاری ہونا شروع ہو گیا اور جب تک دوبارہ مال کو ان کے زخم پہ نہ باندھیا گیا اس وقت تک ان کا خون جاری رہا یہ فضیلتیں ہیں یہ کرامات ہیں اور میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں پروردگار کا کم ہے میں اور آپ اگر شہزادی کونین کا ذکر کر سکیں ذکر سن سکیں یا اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی خدمت انجام دے سکیں اس کا میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے یہ ایسی خوش نصیبی ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتی پروگرام مخدومہ کونین کے اس حصے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی مذبان زہرہ علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ تاہرکم تطہیرہ تاہرکم تطہیرہ 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 تطہیرہ